ایک چیز بڑی اس میں problematic ہے وہ یہ کہ مجھے کیونکہ میں حکومت باکستان کا نمائندہ ہوں جب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ باکستان کی حکومت تمام لیولز پر ایک اکٹھے سپین ایک اکٹھے وفاقی سپین کو سپورٹ کرتی یہ میری حکومت کا اور میرے ملک کا diplomatic stance ہے اور ہمارے نہایت عالی تعلقات ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت ہے سپین میں میڈرٹ میں اس کے ساتھ میں یہاں کسی election کی ریلی میں حصہ لینے کے لیے نہیں آیا میں یہاں اپنے پاکستانی دھائیوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بلایا اگر کسی کو کوئی اس میں غلط سہمی ہو میں یہاں کسی کو جو immigration policy ہے وفاقی حکومت کی سپین کی وہ پاکستانیوں کے حق میں ہے بہت زیادہ حق میں ہے تو میں یہ اگر یہ میں غلط impression دوں گا کہ اگر میں یہ بات نہ کروں ہم ایک ایک وفاقی سپین میں بلیو کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے last آپ سب کو اپنا email address دیا تھا کہ جس پہ کوئی کسی قسم کا آپ کو باصلہ ہونا میں مسئلہ ہو اس پہ آپ email کریں اس میں ایک مسئلہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ emailیں آ رہی ہیں لیکن لوگ اپنا اپنا phone number نہیں لکھ رہے سو کے قریب email آ چکے ہیں مختلف مسائل پہ اگر آپ اپنا phone number نہیں لکھیں گے email کے اندر تو میں یا میرا staff آپ تک کیسے پہنچیں گے کیونکہ جب ہم جواب میں email کرتے ہیں پھر اس کا جواب نہیں آتا تو جب بھی آپ نے email کرنی ہے email بہت آسان ہے email embassy of Pakistan e m b a s s y of Pakistan embassy of Pakistan at gmail.com embassy of Pakistan اس پہ کریں لیکن براہ مربانی اپنا phone number لکھیں اس میں ترہ ترہ کے ہیں آپ میں سے کئی لوگ بارچکلی گریز باقی جگہ سے آئے ہوئے ہیں ہم سب کی مدد کریں گے تمام یورپ میں جو پاکستانی ہیں pain related نہیں ہیں کچھ بھی ہوگا ہم دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ جو verification ہوتی تھی آج سے art now میرے آنے سے پہلے ہر چیز پاکستان جاتی تھی verify ہوتے بچے کئی 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 مہینے انتظار کرتے رہتے تھے وہ verification ختم ہو چکی ہے اب کوئی verification نہیں باتے لیکن جب آپ ایسا لڑکا آئے گا جس کے پاس ڈیز نہیں ہوں گی میں آپ کو clearly بتا رہا ہوں اس کو consulate کے تین یا چار چکر لگانے پڑیں گا کیونکہ میں یہیں verify کروں گا اس کے گھر phone کر کے photograph لے کے تو آپ جب کہاں چھے چھے آٹھ ہٹھ مہینے ایسے سے لوگیں تین تین سال سے انتظار کر رہے ہیں آپ جب ایسا بچہ آئے جس کی کوئی آئی ڈی نہیں ہو اس کو consulate کے دو تین چکر اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ یہیں verify کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو دوسرا راستہ اس کو پاکستان بھیجنا اور پاکستان بھیجنے والا راستے کا کوئی end نہیں ہے وہ پھر میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ understand کریں آپ کو کئی خوش دیر وہاں بیٹھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ میں جب ملتا ہوں آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ پلیز ہمیں بتا دیں ہمارا consulate کی یہاں جو existence ہے وہ صرف آپ کی وجہ سے کسی کانسلیٹ کا ہمارے کانسلیٹ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے یہاں افسری کرنا یا روپ ڈالنا صرف آپ کی وجہ سے ہم یہاں ہیں میں شہزاد کو best wishes in the election and everything لیکن یہ میرے لئے بہت ضروری تھا کہ میں جی زکومت کا نمائندہ ہوں آپ کو اس کا ڈپلومیٹ سانس ضرور دیتا ہے آپ کا پلیز ہوں